اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشان ہوں گے الحمدللہ اللہ پاکی رحمت کرم فضل سے میں بھی خرید سے ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈوکیشنل قیدنس کے حوالے سے ویڈیوز کا مراجی سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے ایک وقت میں حاضر ہوں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیار کر دوں اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی تو آپ لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پوری اور ویڈیو کو سکیپ سکیپ کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو ویڈیو سمجھنی آتی پھر آپ لوگ نیچے کمنٹ مار رہے ہوتے ہیں اس کو الحمدللہ بہت زیادہ پیار بلائیں اس پر بہت زیادہ کمرز بھی آئے ہیں تمام دوستوں کو لفدللہ میں نے ایک ایک آدمے کو ریپلائی کیا ہے ایک ایک بندے کو میں نے ریپلائی کیا ہے مسئلہ کیا تھا مسئلہ جو تھا کہ ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو سمجھ نہ آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ سو جو ہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری طرح اچھی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اچھی طرح سے دیکھتے نہیں ہیں پھر آپ کے کمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے سر جی کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا ہمارا داخلہ چھوٹ رہا ہے ہمیں جدی ہے فلانڈی تو دوستو آپ کو میں جہید کمنٹ کروں گا میری ویڈیوز جو ہوتی ہے جو پیشن کی وہ بہت سینسٹیب اور ٹیکٹیکل قسم کی ویڈیوز ہوتی ہے ان کو سکیپ نہیں کیا جا ستا کیونکہ ایک ایک سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک سٹیپ جب میں بتا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے ایک سٹیپ آتا سٹیپ جب چھوڑ دیتے ہیں تو لا محالہ آپ کو ویڈیو کبھی بھی سمجھنے آئے لیے تو جیسا کہ الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یورسٹی کی تمام تر مسائل آپ تمام تر انفرمیشن علامہ اقبال اوپن یورسٹی کی آفیشل ویب سیٹ سے کنفرم نیوز جو ہوتی ہیں وہ آپ گھر بیٹھے موبیل سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا امارا جیسے سلطہ الحمدللہ الحمدللہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو علامہ اقبال اوپن یورسٹی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ میرے چینل پر تمام تر ویڈیوز موجود ہیں ایک ایک سٹیپ موجود ہے اصال الفاظ میں میں نے سمجھا دیا ہوا ہے وہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں تو اب آج کی ویڈیو بنانے کا کیمرے کے سامنے آنے کا صرف ایک ہی ایک مقصد ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری کیا محنت کا فیدہ کیا ہے ہم آپ لوگ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو دوستو کہیں لیے آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یورسٹی کے جو ڈیسٹ اپ ڈیٹ ہے اگر آپ کا ایک سمیسٹر پہلا ہے چاہے دوسرا ہے چاہے تیسرا ہے کوئی بھی سمیسٹر آپ کا مس ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کے انتر میں نے ساتھ رہیں گے میں آپ کو لے ٹیسٹ انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کروں گا آپ نے پہلی ویڈیو کو بہت زیادہ پیار دیا ہے لیکن اس میں مجھے شکایت دیجئے ہے کہ تمام دوستوں نے ویڈیوز دیکھی ہے ان کو نہ لائک کیا ہے کچھ دوستوں نے لائک کیا ہے کچھ دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ حوالے سے تمام تر معلومات تمام تر انفارمیشن چاہیے ٹیٹر کے حوالے سے اسینمنٹس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تر ویڈیوز میں نے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کوئی چیز کوئی سٹیپ سمجھ نہیں آتا وہ بلکل آپ نیچے کمٹ باکس میں مجھے بتائیں میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا اگر آپ کا پوشن کوئی ایسا ہوگا کہ مجھے اس پر ویڈیو بنانے پڑے گی تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے نام دے کر آپ کا سپیشل ویڈیو آپ کے لئے انشاءاللہ بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تاکہ تمام دوسرے جو دوستوں کو اس طرح کی مسائل آ رہے ہیں وہ بھی اپنے مسائل گھر بیٹھے ویڈیو کے ذریعے حل کر سکے تو دوستوں اگر آپ کا علامہ اپنے پلوڈ انشاءاللہ میں آپ کوئی بھی پروگرام کر رہے ہیں اگر آپ کا سمیسٹر مس ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ فیس جمع نہیں کرا سکتے آپ ایڈمیشن نہیں بیچ سکے یا آپ مصروف ہو گئے پیپر نہیں دے سکے یا آپ برکشا پٹنڈ نہیں کر سکے کسی بھی قسم کا آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ کا سمیسٹر مس ہوا ہے تو اس کی سیچویشن جی ہے کہ جو سمیسٹر آپ کا مس ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیں بھار میں جائے وہ سمیسٹر آپ اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں فار اگزیمپل اگر آپ کا پہلا سمیسٹر مس ہو گیا ہے آپ نے داخلہ بھیجا تھا پہلا سمیسٹر مس ہو گیا اس کو دفع کریں رہنے دیں اس کے پیچھے نہ پڑیں آپ سیکنڈ سمیسٹر میں نیکس ٹیم جب ایڈمیشن جائے تو آپ سیکنڈ سمیسٹر میں اپنا ایڈمیشن بھیج دیں بنا کسی ٹینچن کے بنا کسی دیر کے آپ سیکنڈ سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں اسی طرح اگر آپ کا سیکنڈ سمیسٹر مس ہو گیا ہے کسی بھی پروگرام کا تو آپ سیکنڈ سمیسٹر پر فیلال چھوڑ دیں آپ تھرڈ سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں میں پھر سے جہید پتانے کی کوشش کر رہا ہوں کینٹ لی بات کو تبچھے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو بھی لیک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے ایڈیوکریشن گیڈنس کے ہمارے سے جو پر فرم نیوز ہیں وہ آپ تک لمحہ با لمحہ پہنچ دی رہے تو آپ کا سیدھی سی بات میں موٹی بات کاروں آپ بلکل توجہ سنیں گے آپ کا جو سمیسٹر میس ہو گیا ہے اس کو بہنے دیں فیلا آپ نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں میں آپ کو اثر وفاظ میں اگر سمجھاؤں تو اگر آپ کا پہلا سمیسٹر رہ گیا ہے کسی بھی وجہ سے آپ پہلا سمیسٹر ہر سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں تو اگر آپ یہ کرتے ہیں ایک سمیسٹر جو آپ کا میس ہو گیا اس کو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کا کوششن منتا ہے کہ سر جی اگر آپ نے سمیسٹر میس کر دیا تو ہمارے ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی ہمیں ریزلٹ کا ڈشو نہیں ہوگا تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے یہ ہے جو سمیسٹر میس ہوا ہے آپ اینڈ میں جا کے اس سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجیں گے نہیں آئی سمجھ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سمیسٹر میس ہو گیا ہے تو آپ اس سمیسٹر کو رہنے دیں نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں دوسرا میس ہو گیا ہے تو آپ دوسرے کو رہنے دیں تھرڈ سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیں تھرڈ رہی ہے تو فورت کا ایڈمیشن بھیج دیں آپ فورت کے بعد جو بھی نیکس آتا ہے آپ نیکس کرتے جائیں جو سمیسٹر میس ہو گیا اس کو رہنے دیں بار میں جائے آپ کی جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے آپ کا جو بھی پروگرام ہے آپ جب آخری سمیسٹر کے پیپر دے لیں اس کا ریزلٹ آ جائے اس کے بعد آپ نے جو سمیسٹر آپ کا میس ہو گیا ہے جب آپ کے سمیسٹر کا ریزلٹ آ جائے گا تو آپ نے ریزلٹ کر تمام سمیسٹر کا نکال کے آپ نے اپنے دگری کے لیے جو ریزلٹ کر کے لیے اپلائی کر دینا ہے آپ نے اپلائی کس طرح کر دینا ہے وہ میری ویڈیو علامہ اکپال اپنی 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 شروع شروع کیا تھا اس پلائی لسٹ کے اندر آپ میرے چینل پر سبسکرائب کر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل گھر بیٹھے ازنی آپ اپلائی شروع کر لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ایمی ایڈیو لے پھر شروع کر دیتے اگر ایک ایس بیٹھ کر رہے تو بیٹھ کھا کچھ سمیس ہو گیا تو جا پھر وہ اس کو پھر کر کسی دوسری ایمی 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 شروع شروع کر دیتے تو میرے دوستو یہ ٹائم آپ جو پیسہ جو جو نہیں ہونے دیں آپ اپنے سمیس کو کانٹینیو کریں اور اینڈ میں آکے آپ کا سمیس ہو گیا تھا اس کے ایمی بیج دیں انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب ریزنٹ آ جائے گا تمام سمیس کا ریزنٹ امید کرتا ہوں دوستو آپ پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک لازمی کر دیں جان آپ مجھے ہمیشہ سی شکایت رہی ہے آپ کو گیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے انفرمیشن سکھٹی کرتا ہوں لیکن آپ سبسکرائب نہیں کر دیں تو کینٹ لیا آپ لازمی سبسکرائب ٹھوک دینا ہے دوستو مجھے اس ویڈیو سے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے بہت ساری دعوی میں یاد رکھ گا اور ویڈیو کو فرنڈز اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی نہ کسی کا اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس کسی انفرمیٹیو بلاغ کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ